اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہ تمہاری قربانی کا ہمیں کوئی گوشت پہنچتا ہے نہ ہی کوئی خون پہنچتا ہے بلکہ تمہارے دلوں میں جو تقویٰ ہے جو تمہاری نیت ہے تقویٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری وہ ہم تک پہنچتی ہے یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی قربانی کا سائز کیا ہے آپ کی قربانی کتنے کی ہے کتنے کے نہیں ہے تقویٰ جو آپ کے دل کا تقویٰ ہے اور ایک اور گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جیسے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے لئے قربانی کر رہے ہو جانور پر چھوڑی چلا رہے ہو ایسے ہی اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس پر بھی اپنے نفس کی قربانی بھی دو اپنے نفس کو بھی مارو اس کو بھی زبا کر دو اللہ کے لئے قربان کر دو قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری نماز میرا سونہ میری زندگی میری موت میری ہر سانس للہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کے لئے ہے یہ ہے مقصد ابراہیم جس کی سنت کو تازہ کر رہے ہو اس کو سٹڈی کرو کہ ابراہیم نے اپنی زندگی کیسے گزاری اس کو جو ریوارڈز ملے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کیا ان کی قربانیاں ہیں کیا ان کی زندگی ہے کیا ان کی سیرہ ہے اللہ تعالیٰ فرمارے فیل کرو اللہ کہہ رہے کہ ابراہیم ہمارا دوست ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے سلام ہو ابراہیم پر اللہ تعالیٰ فرمارے ابراہیم کو ہم نے آواز دی قد صدقتر روئی ابراہیم سچا نکلا زبا کیا اس کو قربانی کے لئے کہا اور وہ مان گیا ہم نے قوموں کے لئے ہمیشہ کے لئے کیامت تک یہ سنت زندہ کر دی اللہ اکبر کیا ہی ابراہیم کی شان ہے سلام علیہ ابراہیم I love the seerah of ابراہیم علیہ السلام